اور ماشاءاللہ میڈیا میڈیا میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے میڈیا میں ہم ہی پکار لے رہے ایک دیوانہ حدراباد سے پکارتا ہے لوگ پوچھتے کہ پکاراوں نے حدراباد کی شیروانی ہاں میں نے پکارا ہے میں اس لیے پکارتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں اور اگر شوکت علی کی جگہ اگر کوئی رام نام کے بھی شخص کو تم مارتے تو میں اسی طرح بولتا اس کے بارے میں میں اسی طرح مذہب مت کرتا کیونکہ کسی کو بھی مارنے کا حق کسی کو اختیار نہیں ہے میرے بھائی ہندوستانی کو کوئی نہیں مار سکتا ملک میں قانون ہے کانسٹیوشن ہے آئی پی سی ہے سی آر پی سی ہے کوٹ ہے کس لیے پھر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میڈیا تو موڈی کی چمچا گری میں لگی ہے ماشاءاللہ ان کا انٹرویو ہوا چینل پر ایک دو لوگ بیٹھے محترمہ نے سوال کیا موڈی جی آپ روزہ ہیں تو بلے ہاں میں سال میں دو مرتبہ رہتا ہوں ابھی روزہ ہوں اور آپ کچھ بھی نہیں پیتے کھاتے نہیں خالی پانی اور پپیتہ کھاتا ہوں آنے یہ سوال ہے یہاں پر صحافی بیٹھے ہیں دیش کو تم پانی پیلا دیئے برباد کر دیئے نوٹ بندی اور جی ایس ڈی کے نام پر یہ صحافت ہے اور پھر محترمہ سوال کر رہی ہیں نہیں مجھے پوچھنا تو پڑے گا آپ سے آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے کیا ٹانک پیتے آپ انہوں ٹانک مارتے موڈی ٹانک ماسٹر ہے خود آپ دیکھو میں نہیں بور رہا ہوں آپ کیا ٹانک پیتے ہیں مجھے پوچھنا پڑے گا موڈی جی اہے ٹانک کونسا پاشا کمپوڑنا تو بند ہو گئے ہمارے پاس کمپوڑنا تو بند ہو گئے چاکنا بھی نہیں ملتا آپ تو کھاتے بھی نہیں وہ ٹانک پیتے تو میں یہاں کسی کو بولا بولے کیا ساب آپ کل ملک پیٹ میں ایسا بول دیئے میں لئے ٹانک نہیں معلوم تم کو ملک کیا ملک ریڈ بول گیٹو ریٹ خوش بھی ہو سکتا نا پاشا آپ بتائیے سوال کریں گا ایسا اچھا حیرت کی آپ دیکھو انٹرویو بڑا مزے کا ہے وقت خراب کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے نیند آنا آئے تو نیند کی گولی نہیں کھانا مطروں کو دیکھے تو نیند آتی گھراتے ماتے اچھا ان کو سوال کرے تو موڈی صاحب اتنا شرمارے اتنا شرمارے ایسا دکھرا کہ کوئی نیا شادی ہوکے سسرال کو گیا تو لو کھاؤ نا جی میں کھاتا ہوں ارے لو کھاؤ نہیں کھاتا ہوں ارے کھاؤ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بتاواب سوال ان سے ایسا کر رہے ہیں آپ اور ہم ٹی وی پہ جاتے تو پورا ایسا دیکھتا کہ توپ لگا کر مارتے اور ہم جو ہے ٹھہرے ہوئے مارو کتہ مارتے دیکھیں گے تم دس مارو ممد علی کلے کا آخری شاد ہم مارتے آپ دیکھو یہ سوال یہ سوال کریں گے اور ہم شرمارے کیا بھا وزیر آزم سے سوال کر رہے یا کوئی چھوٹے بچے سے کر رہے بارہ تیرہ سال کے یہ ہندوستان کے ہمارے چند میڈیا کے چینل ایسا ہو گئے آپ بعد میں پوچھو ان کو ارے کیا ہے عزت ارے وزی صاحب اگر ایسا نہیں پوچھے تو انہیں جینے نہیں دیتا میرے بھائی ملک بڑا ہے یا موڈی بڑا ہے ہم آزادی اس لیے حاصل کیے تھے کہ ملک کو مضبوط کریں گے امبیٹ کر نے سنویدھان آئین اس لیے بنایا تاکہ ہر ایک کوئی زارے خیال کی آزادی ہو اور ہندوستان میں زارے خیال کی آزادی ایک بنیادی رائٹ فنڈمنٹل رائٹ ہے میڈیا ہمارا جمہوریت کا چوتہ پلدہ رہے اور اگر آپ ایک شخص سے ڈر جائیں گے تو یاد رکھو جیسا انگریزی میں کہتے پاور is not eternal کل کوئی اور بنے گا تو کل کچھ اور کرے گا تو کیا آپ ناچیں گے ارے آپ کو تو حمد سے کام کرنا چاہیے سبخ لو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اس ریپورٹر کا جس نے کھڑے ہو کر ٹرم کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر سوال پہ سوال کرتا جا رہا تھا ٹرم انکار کر رہا تھا وہ پوچھتا جا رہا تھا کیا وہ کبھی نظر آئے گا کیا آپ کبھی ایسا کریں گے یہ ایسا وزیر آزم ہے جس نے پونے پانچ سال میں ایک بھی پرس کانفرنس نہیں کی ایک پرس کانفرنس نہیں کرے اچھا یہ ٹی وی والوں سے میری گزارش ہے ارے بھائی ریجنل لیڈرز ہیں نہ ان کو بلاؤ کیسی آر ہے ممتہ ہے پٹنائک ہیں اوڈی سا کے ان کو بلا کے انٹرویو لونا آپ نہیں ان کو بھی نہیں لے سکتے لیے تو انہوں ناراض ارے انہوں کون ہے بھائی انہوں چھپن موڈی آئیں گے چلے جائیں گے دستان میں انشاءاللہ ملک باقی رہے گا مگر ہم کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائی آج ایسی اس طرح سے ہم لے کیے جا رہے ہیں جمہوریت پر اور لوگ بولتے یہ ایک عدمی کیا کرے گا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے لاکھوں کہوں لوگوں کی دعائیں ہیں میرے مرہوم باپ کی دعا میرے اور اکبر کے ساتھ ہے اور رہے گی میری ماں کی دعا میرے جماعت کے رفقہ کا محبت ان کی بے نفسات میرے ساتھ ہے اہل دل کی دعائیں ہیں اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج الحمدللہ ایک جماعت کا رکن کامیاب ہو کر اندوستان کی پارلیمنٹ میں جاتا ہے مگر زبان کے اوپر کوئی لگام نہیں ہوتا جب سچائی اور انصاف کی بات آ جاتی ہے میں نے اپنے زندگی کے لیے مرہوم خائد سالار ملت سے جب میں مل کر دلی جا رہا تھا تو سالار نے مجھ سے ایک بات کہی ایک بات یاد رکھو بیٹھو دلی بڑی چکنی جگہ ہے پیر جلدی پھسلتا اور سالار نے مجھے بلا کر بٹھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے مرہوم والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں یاد رکھو حکمت کے نام پر کبھی بزدلی کے مظاہریں نہیں کرنا مرہوم خائد نے سکایا کہ حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہریں نہیں کرنا اور ڈرنا اور گھبرانا نہیں کسی سے اللہ کی ذات پر توقع کرو اپنی بات کو رکھو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اندوستان کی پارلیمنٹ میں میں نے نرندر موڈی کے بارے میں کچھ کہا تھا کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر آ کر مجھ سے کہے کہ اپنی الفاظ کو واپس لے لو میں نے حیدر آباد کو فون کیا پوری تفصیل سنائی تو سالار نے کہا یاد رکھو اگر تم اپنے الفاظ کو واپس لوگے تو تم حیدر آباد میں خدم نہیں رکھنا اور حشر کے میدان میں میں تم کو معاف نہیں کروں گا یہ ہم کو سکایا گیا ہے یہ ہم کو بتایا گیا ہے تو ہم ظالم کے طاقت کو نہیں دیکھتے اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں کی شان و شوکت کو ہماری آنکھوں میں نہیں تجھتا ان کی طاقت ان کی عظمت ہماری آنکھوں میں ہی چاہے اس لیے کہ جس کی آنکھوں میں مدینے والے کی عظمت ہے یہ وزیر آزم کی عطاقت اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں محسوس ہوتی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ مندلس کے اتحاد المسلمین کا مزاج ہے کہ مظلموں پر ظلم ہوتا ہے تو کم سے کم آواز اٹھاتے ہیں اندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ مجھے اوٹ اس لیے ڈالتے کہ میں جا کر گنگوں کی طرح ماں نہیں بیٹھوں اگر آپ اوٹ ڈالتے ہیں تو اس امید پر اوٹ ڈالتے ہیں کہ جاؤ صدمیہ جاؤ سعود دنویسی جاؤ میرے بھائی جاؤ میرے بیٹے جا کر آواز اٹھاؤ پکارو حلچل مچا دو دھوم مچا دو تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ سرزمین حیدر آباد پر جینے والے لوگ گنگے نہیں ہیں دل والے ہیں مت والے ہیں طاقت والے ہیں ایماندار ہیں اور لننے والے ہم لوگ اسی لیے تم کو اوٹ ڈالتے ہیں دوسروں کی طرح جا کر یسر نو سر ہاتھا بن کے سر جھکا کر ارے آئے کائکہ سر جھکانا کائکہ ہاتھ بننا جمہوریت میں سب برابر ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھئے یہ آپ کی آواز ہے یسد الدین ہوئیسی کی آواز نہیں ہے یہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے والی آواز ہے یہ آپ کی بے خوف آواز ہے یہ آپ کی سیاسی سونچ کی آواز ہے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی برسوں کی محنتوں کا نتیجہ آئے کہ آج منلس اتحاد المسلمین کوئی مقام حاصل ہوا ہے ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے مسائب مشکلات اٹھائے تب جا کر یہ مقام ہم کو ملا ہے اللہ ان تمام مرومین کی خبر کو نور سے بھر دے جنہوں نے آج ہم کوئی موقع دیا کہ اندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم آ کر اپنے مسائل کو اٹھا سکتے ہیں جب منلس شروع ہوئی میرے بھائی کیا ہم نے دیکھ سنچا تھا کہ اندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کا ایک نمائندہ جائے گا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ خواب ضرور دیکھا تھا مگر یہ بھی انہوں نے محسوس کیا تھا عبدالواحد ہوئیسی نے پکار پکار کر کہتے تھے اپنے جلسوں میں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری نمائندہ پارلیمنٹ میں ہوگا آج اللہ کا کرم ہے میرے بھائی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اندوستان کے بڑے بڑے ٹی وی کے بڑے مشہور آنکر حدراباد کو آ کر کہتے ہیں کہ ست صاحب آپ کی انتخابی مہم میں ہم کو دیکھنا ہے انترویو لینا ہے ہندوستان میں ہزاروں ہزاروں کی تعدات میں لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں مگر آج اصد دینویسی کو پہچان ہے تو آپ کی وجہ سے ہے آپ کی وجہ سے ہے آپ کی سونچ کی وجہ سے ہے آپ کے اتحاد کی وجہ سے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے اور یقیناً میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ان بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے عبدالواحد اویسی کو دیکھا جنہوں نے میرے والد مروم خائد سالار ملت کو دیکھا میں ان بزرگوں سے ان ہمارے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر میرے لئے دعا کرئے یہ بہت بڑی ذمہ داری میرے کمزور کھندوں پر ہے آپ دعا کرئے کہ اللہ مجھے اس کام میں کامیابی دے دے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری جان کی فاظت کی دعا مانگئے یقیناً مت مانگئے کیونکہ مجھے جانا ہے ایک دن مجھے جانا ہے اس دنیا سے جانا ہے بس میں یہی آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کرئے کہ میں جو ایک ذمہ داری اللہ مجھے دیا ہے میں اس ذمہ داری کو صحیح طرح نبھا سکوں کل حشر کے میدان میں جب منلس کے مرومین کھڑے ہوں گے تو میری نگاہیں شرمندانہ ہو جائے ان کو دیکھ کر میں اگر جو کچھ گائم کر رہا ہوں میرا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے میں کسی غیر مسلم کے قلاف تھا نہ کبھی رہوں گا میرے دل میں کسی غیر مسلم سے کوئی نفرت تھی نہ کبھی رہے گی یقینا میں مسلمان ہوں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہماری جدہ جہد آپ کے سامنے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو ہم سے انصاف ملے ہمارے نمائندے کامیاب ہوں تو میری بزرگوں سے دعا ہے کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیے یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی نہیں معلوم کہ کتنا وقت مجھے اکبر کو اس دنیا میں ملے گا ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی خدمت کرتے تھے کرتے رہیں گے ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی منجل اس کو آپ کو آباد رکھنا ہے یہ جو بچے یہاں پر بیٹھیں تم آج ایک دیوانے کی آواز سن رہے ہو یاد رکھو اس کو اپنے دل و ذہن میں ایک قزانہ سمجھ کے رکھ لو یہ جماعت تمہاری طاقت ہے تمہاری دولت ہے اس کی ذمہ داری کل تمہارے کھندوں پر آئے گی اس کو لے کر آگے بڑھنا تمہارا کام ہوگا میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ تمہارے ایک بھائی کا ساتھ دو تمہاری ایک جماعت کا ساتھ دو تم میری ذات کا ساتھ مت دو اپنی جماعت کا ساتھ دو بتا دو ساری دنیا کو ہندوستان کے ان غریب اور مظلموں کو دلیتوں کو غریبوں کو آدھی واسیوں کو جو آج ہیدر آباد کے الیکشن پر بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے مختلف الیکشن ہے مگر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد سے ہمارا نمائندہ کامیاب ہونا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے پیغامات محبت بھرے پیغامات ہم کو ملتے ہیں ہر عدمی دعا کر رہا ہے کوئی کہتا ہے ست صاحب میں جدہ میں لیبر کی ڈوٹی کرتا ہوں ائرپورٹ کے اوپر میں آپ کے لئے عمرہ کرنے جا رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں مدینہ میں نوکری کرتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں جا کے آپ کا سلام عرض کر کے آیا ہمارے ایک دوست ناصر ہیں وہ عمرہ کرنے چلے گئے اور جا کر بولے کہ مکہ میں ابھی دعا کر کے نکلا ہوں میرے بھائی میں اس محبت کا مستحق نہیں ہوں یقینا نہیں ہوں مگر اللہ نے آپ کے دلوں میں منلس کی محبت کو پیدا کر دی یہی سب سے بڑا کامیابی ہے یہ اس لیے ہوا کیونکہ برسوں سے محنت 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 کی گئی عبدالواحد ویسی ان کے ساتھ وہ ذمہ داران جو جیل کی صحبتوں کو برداشت کیے سالار ملت نے اپنی زندگی کو پورا وف کر دیا سالار کی زندگی ہمارے لئے مشال راہ میں اور اکبر مل کر بھی سالار نہیں بن سکتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی جگہ پر مرہوم خائد کا تازیت کا جلسہ ہو رہا تھا تو پاشا خادری نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے مرہوم خائد کو خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اصد اور اکبر مل بھی جائیں تب بھی سالار کیا ٹوئنٹی پرسنٹ بھی نہیں بن سکتے میرے عزیز دوستو یہ الیکشن ہمارے لئے اہم ہے ہم کو اپنے اوٹ کے ذریعے ہیدر آباد کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنا ہے حکر ہمارے لئے یہ جانب ہے موسیقی